نمسکار دوستو میں ہوں انوج مصرا اور آپ دیکھ رہے ہیں بھوچپری فرم جگت کا وائرل سچ وائرل سچ میں ہم خبریں جو دکھاتے ہیں آپ کو آپ ہر دن ان خبروں کو دیکھتے ہیں جو خبریں بھوچپری کے سٹار کے آس پاس جو وائرل ہوتی ہیں جو ان کے خبروں کو لے کر کے وائرل ہوتی ہیں ان خبروں سے ہم آپ کو روبرو کراتے ہیں لیکن ان خبروں سے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ وائرل سچ میں آخر ایسا کیا آپ دیکھتے ہیں آپ نے ہمیں ابھی تک کوئی سجیسن نہیں دیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کمنٹ کے جریح سجیسن دیں کی کیا ہم آپ کے لئے اور بیٹر کر سکتے ہیں کیونکہ بھوچپری فرم جگت سے جو بھی اسٹار کی فرمیں آ رہی ہیں جو ڈیلے ہو رہی ہیں ان ساری خبروں کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم رکھ کرتے ہیں خبر کی طرح خبر میں آج کی خبر ہے کہ جو فرم لٹیرے ہے پاؤن سنگھ کی اس کی ڈیٹ 27 ستمبر کو ریلیج ہونی تھی لیکن بتایا جا رہا ہے خبریں آ رہی ہیں خبریں وائرل ہو رہی ہیں ان میں ہم یہ پکتہ ہم جانکاری نہیں دے سکتے آپ کو کی کی واسطوں میں جو 27 ستمبر کو بھوچپری فرم لٹیرے پاؤن سنگھ کی ریلیج ہونی تھی وہ 27 ستمبر کو ہی ریلیج ہو رہی ہے یا پھر پوشٹ پاؤنٹ کر دی گئی ہے کیونکہ خبر ایسی آ رہی ہے اس کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس خبر پہ آپ بلکل بھی نہ جائیں کہ 27 ستمبر سے اس فرم کو پوشٹ پاؤنٹ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم 27 ستمبر کو ریلیج ہو سکتی ہے اس پہ بھی سنسے ہے لیکن جب تک پاؤن سنگھ یا بھوچپری اس فلم سے جڑی ٹیم کا کوئی ریاکسن نہیں آ جاتا ہے تب تک ہم اس خبر کو یہی سمجھیں کہ 27 ستمبر کو ہی ریلیج ہونی ہے آئیے دیکھتے ہیں آخر اس میں کیا کیا خبریں آ رہی ہیں پاؤنٹ سنگھ اور گورب جھا کی فلم لٹے رے جلد سنیما گھروں میں آنے والی تھی لیکن یہ فلم پر پھر سے سنسے کی نظروں سے دیکھا جانے لگا ہے جی ہاں پاؤنٹ سنگھ اور اکشار سنگھ کے اسٹار بھوچپری فلم لٹے رے کا انتجار کر رہے درشکوں کا اب کیا ہوگا وہ تو انمید لگا کر بیٹھی تھے کہ ان کے سپر اسٹار کی بھوچپری فلم جلد سنیما گھروں میں درستک دینے والی تھی لیکن درشکو خبر آ رہی ہے کہ یہ فلم کی ریلیجن ڈیٹ بڑھ گئی ہے اس فلم کی ریلیجن ڈیٹ 27 ستمبر کی تھی لیکن سوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہیں اس کی ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے پاؤنٹ سنگھ اور اکشار سنگھ نے اس فلم اپنے اپنے ایک کناس رہے کی ایک انوکی چھاپ چھوڑی ہے گورب جھاو اور ایس کمار کی دمدار اکشن سنگھ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہے یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ پاؤن سنگھ اور فلم سے جڑے لوگوں کا بیان ابھی تک نہیں آیا ہے درستکو یہ فلم کب تک ریلیج ہوگی اس کی صحیح جانکاری ہم آپ کو جلد بتائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ پاؤن سنگھ کی جو فلم لٹے رہی ہے اس میں کیا خبریں چل رہی ہیں کہ اس ڈیٹ کو نہیں ہوگی ریلیج دوسرے ڈیٹ کو پوسٹ پونٹ کی جا رہی ہے ان تمام خبریں ایسی وائرل ہوتی رہتی ہے لیکن اسی بیچ اگر کسی اسٹار کا یا پاؤن سنگھ کا یا فلم سے جڑے لوگوں کا کوئی بیان آتا ہے تو ہم سمجھیں گی کہ سچ وہی ہے جو یہ بتاتے ہیں لیکن ہم آپ کو دوسری طرف خبر کی طرف روک کرتے ہیں کہ دوسری خبر میں بھی سیم چیز یہی آ رہی ہے کہ خیساری لال کی جو فلم ہے جلہ چمپارن اس میں بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ وہ خیساری لال کی فلم جلہ چمپارن بھی پوسٹ پونٹ ہو چکی ہے اس سے خیساری لال بہت بری طرح باکھلا گئے تو اس قبر میں کتنی سچا ہے یہ ہم آپ کو بعدیں بتائیں گے لیکن ہم بتائیں چاہیں گے کہ اس فلم ہے آپ کو پتا ہوگا کہ بھوچپوری فلم کی سپرشٹار خیساری لال نے کس طریقے سے اس فلم کے لیے پوری محنت اور لگن سے شوٹنگ کی ہے کیونکہ خیساری لال بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک تو فلم جو کہانی پہ جو صرف بنائی جاتی ہے کہانی کہانی لکھی جاتی ہے اس کے بیس پہ اگر ہم کوئی فلم کرتے ہیں تو وہ ایک الگ مددہ ہو جاتا ہے ایکٹنگ کرنے کا لیکن جب کوئی ریال بیس پہ اگر کسی اعتحاسی چیزوں سے جوڑی ہوئی فلم کرتے ہیں تو اس میں ایک جو ایکٹنگ کا جو ابھینے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بلکل ہٹ کے ہوتا ہے اب اس فلم میں کیا کیا خبریں آ رہی ہیں آئیے ہم دکھاتے اس خبر کی جلیے بھوچپوری سینیما کے سپریشٹار خیساری لال یادوں کی فلم جلہ چمپارن 22 ستمبر کو بیہر کے سینیما گھروں میں ریلیز ہونی تھی لیکن اس کے اپوزٹ ایک خبر آ رہی ہے کہ فلم جلہ چمپارن کی ریلیز ڈیٹ بڑھا دی گئی ہے اس خبر میں کتنی سچائی ہے یہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ وائرل خبر کتنی سچی ہے لیکن اس سے جڑی خبر ہم جلد آپ کو بتائیں گے یہ ساری لال کہتے ہیں کہ فکشن فلموں کی گردار کو نبھانا آسان نہیں ہوتا ہے مگر جب فلم جلہ چمپارن جیسی سچی گھٹاں پر آدارک فلموں میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تب اس کی گردار کو ہو بہو جینا آسان نہیں ہوتا ہے جیسا کی اس فلم میں ہمارے ساتھ ہوا مگر میں نے اور ہمارے سب کو اسٹار اور فلم کی پوری ٹیم نے اس چنوٹی کو سوکار کر دن رات محنت کی اور اب وہی بھی محنت ایک بہترین فلم کے روپ میں تیار ہے خیساری نے فلم کی اب نیتری موہینی غوث اور منی بھٹا چاریا کے بارے میں کہا کہ دونوں ہی بہترین ادھاکارہ ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں مجھایا سپیشلی مانی کی یہ پہلی فلم ہے لیکن سیٹ پر جب وہ اپنے کریکٹر میں آتی ہے تب لگتا نہیں تھا کہ وہی ڈیبی اکٹریس وہی افدیش نصرہ کی بات کی الگ ہے وہ بھوشپری سنیما کے ورس ٹائم ایکٹر میں سے ایک ہے وارل سچ میں آج ہم تیسری خبر کی طرف روک کرتے ہیں تیسری خبر میں خبر آ رہی ہے کہ جو بھوشپری کے سپر سٹار پاؤن سنگ اور اکشار سنگھ کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں پاؤن سنگھ اور اکچرہ سنگھ جو کہتے ہیں کہ ایک اصلیل ویڈیو ان کا سامنے آ رہا لیکن اس اس خبر میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم بعد میں بتائیں گے لیکن آپ کو ہم بتا دیں کہ اکچرہ سنگھ اور جو پاؤن سنگھ ہے ایک اچھے فرینڈز جو بتاتے ہیں لیکن درشکوں کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اگر شادی کر لیں تو کتنا چھرے بھائی ہمارا بھی یہی مت ہے کہ آپ شادی کر لیجیے تو کیونکہ آپ بھی بین سادی کے پتہ ہے سارے درشکوں کی آپ کی شادی ہوئی تھی لیکن کسی کارن بس وہ جو آپ کی جو دھرم پتنی تھی وہ مش ہو گئی تھی لیکن آپ آپ کو آپ کا وہ اسٹیچ اور آپ کی وہ عمر ہو گئی ہے کہ آپ کو شادی کر لینے چاہیے کیونکہ یہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن جو آپ بن کے بیٹھے ہیں پاؤن سنگھ اس کے لیے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ آپ کسی کے ہم سفر بن ہی جائے اور اس سے ہم سفر بننے سے اچھا ہے کہ اکچرہ سنگھ آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی فلال ہم یہ جانتے ہیں کہ اکچرہ سنگھ آپ کی اچھی دوست ہیں ایک اچھی پارٹنر ہیں فلموں کی تو لیکن درسکوں کی جو آواز آپ کے چاہنے والوں کی آواز یہی ہے کہ آپ شادی کر لیجی لیکن جو خبر آ رہی ہے کہ آپ ایک جو جو ویڈیو دیکھا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ انٹیمنٹ ہوتے ہوئے یہ ویڈیو دیکھا جا رہا ہے اس پہ کتنی سچائی ہے اس خبر میں آئی ہم دیکھاتے ہیں کہ آخر اس ویڈیو میں کیا سچائی ہے کیا پاؤن سنگھ باستوں میں اکچرہ سنگھ کے قریب آ رہی تھے کیونکہ کئی فلموں کی شیوٹنگ بھی ہوتی ہیں جو دکھایا جاتا ہے کہ چاہے وہ اسٹار ہو کہ پاؤن سنگھ ہی نہیں چاہے جو بھی ہو جو بھی شیوٹنگ کرتا ہے جو ہیروین ہوتی اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے گلی ملتا ہے تو اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جاتی لیکن یہ خبر کیا ہے اس پہ ہم رکھ کرتے ہیں بھوچپوری فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے سپرسٹار پاؤن سنگھ کو انڈسٹری کا انمون لگی نہ کہا جاتا ہے ان کے فلمیں جب بھی سینیما گھروں میں دستک دیتی ہیں درشکوں کا حضوم اومڈ پڑتا ہے اور اکثر سپرسٹار پاؤن سنگھ سرکھیوں میں بنے ہی رہتے ہیں اور ان دنوں ایک بار پھر سپرسٹار پاؤن سنگھ سرکھیوں میں اور ان کے سرکھیوں میں رہنے کی وجہ ہے ان کی لیڈی لکھ اکشرا سنگھ دراصل حال ہی میں سوشل میڈیا پر پاؤن اور اکشرا کی ایک فیٹیو جم کروارل ہو رہی ہے جو بھوچپور انڈسٹری کے گلیاروں میں چرچہ کا وشہ بینی ہوئی ہے دراصل اس فوٹو میں پاؤن اکشرا کو گلت جگہ پر چھوٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کا سوشل میڈیا پر جم کر مزاک اڑایا جا رہا ہے ویسے تو سپرسٹار پاؤن سنگھ اور اکشرا سنگھ کی جوڑی کو انڈسٹری کی نمبر ون جوڑی کہا جاتا ہے اور اس جوڑی نے بھوچپوریت درشکوں کو ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلم میں دی ہیں خیر ہم تو بس یہی کہیں گے کہ سپرسٹار پاؤن سنگھ اور ان کی بابو کہیں جانے والی اکشرا سنگھ کی فوٹو کو سوشل میڈیا میں وائرل کرنا غلط ہے اور اس سے سٹارز کے دل کو ٹھےس پہنچ سکتی ہے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس مدع پر سپرسٹار پاؤن سنگھ اور اکشرا سنگھ کی کیا پتکلی آتی ہے چوتھی خبر کی طرف روک کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا پچھلی خبر میں کی آپ نے دیکھا کی اکشرا سنگھ اور پاؤن سنگھ کا جو بیڈیو آخر اس کی سچائی کیا ہے وہ کیا ہے اور اب ہم جو چوتھی خبر کی طرف روک کرتے ہیں چوتھی خبر میں پھر میں آپ کو بتا دوں کی شوٹنگ کے بخت کاجر راگوانی ناراج ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ شوٹنگ نہیں ہوگی آخر کیونکہ وہ میں سہرہ باندھ کے آنگی کی شوٹنگ کر رہی تھی اور اچانک کچھ ایسا ہوا جو ہم خبر میں دکھائیں گے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ شوٹنگ اب نہیں ہو پائے گی آپ جانتے ہیں کہ کاجر راگوانی کے ساری لال کے ساتھ جو انہوں نے کئی ہٹ فلمیں دیئے بھوشپوری کے لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن کر بیٹھے ہیں دونے سٹار لیکن اب ان کو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کاجر راگوانی کو on the set پر کبھی غصہ آیا ہو کیونکہ وہ ایک بہت ہی ونمرس بھاو کی ایک ایک ایکٹریس ہے چاہے وہ خیساری لال ہو چاہے کاجر راگوانی ہو بہت ہی سہن سیلتا سے وہ جواب دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے درشکوں کے بیچ ہمیں کیسے پیش آنا ہے لیکن آخر سچائی کیا ہے اس خبر میں کی پونس جو کاجر راگوانی ہے وہ ایک درشک کی اوپر درشک ہم نہیں کہہ سکتے ہیں فلم کے سیٹ پر کسی سے ناراج ہوئی ہیں اور وہ ناراج کی استقادر پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے منع کر دیا کہ آگے کی شوٹنگ نہیں ہوگی آخر اس خبر میں کیا سچائی ہے دیکھ لیتے ہیں ان دنوں میں سہرابان کے آنگوک کی شوٹنگ کا لاسٹ سیڈیول شوٹ کیا جا رہا ہے اور لاسٹ کا سین ہی سب سے دھماکی دار دیکھنے کو ملا جہاں لنگی پہنے کچھ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کاجل اور کھساری کا لنگی ڈانس لچ کے کمریا لہے لہے گانے پر کیا جا رہا ہے اور اس پورے گانے کو کوریوگراف کر رہے ہیں دگج کوریوگرافر رنگو گپتہ پورے سیٹ پر سب ہی کو کنٹرول کرنا اور سب کچھ ٹائم ٹو ٹائم مینج کرنے کے لیے رنگو کو کئی بار وکرز پر چلانا بھی پڑتا ہے تو وہیں دوسری طرف سیٹ پر بھی کاجل اور کھساری ایک دوسرے سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھئے موسیقی بھوچپری فلم کے وائرل سچ میں آپ نے دیکھا کی آخر یہ جو خبریں چار تھیں اس میں جو اسٹار ان کے اردگرد گھومتی رہتی ہیں ان کا وائرل وائرل خبریں بنائی جاتی ہیں ان کی اوپر جس سے جھوٹی خبریں فیلائی جا سکے لیکن ہم اپنے پروگرام کے جریعے آپ سے کوروبرو کراتے رہیں گی کہ آخر ان خبروں کے پیچھے کی سچائی کیا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی چاروں خبروں میں دیکھی ہوگی کہ سچائی کیا ہے آخر آپ کو ہر دن ایسے ہی ہم خبروں کی پرتی روبروں کراتے رہیں گے کہ آخر سچائی کیا ہے تب تک کے لیے دے دیجی اجازت نمسکار